تو زرداری صاحب کے دور میں جو چیزیں چلیں وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ کب سے شروع ہو اور کہاں تک گیا لیکن اب اس پہ جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے یہ ایک ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے لیکن مکمل پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ایران نے تین نوٹسز پاکستان کو بھیج بائیں ہیں لیکن اب ذرا معاملے کو پاکستان مسالحت کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ آپ ہم پہ اتنا جرمانہ نہ آئیت کریں کہ ہم دہی نہ پائیں ہم پہلے لون کی طرف جا رہے صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے مفاد کے منصوبوں کو مکمل نہیں کر پاتا بار بار تاتو لاتا ہے تو سلسل نہیں رہتا ہاں یہ جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ کیس ہے کہ دو منٹ ہوں تو میں شور شور پانچ منٹ ہے آپ کے پاس تو سیچویشن یہ ہے کہ یہ نائنٹیز میں یہ بات ڈیولپ ہوئی تھی دوے کی دہائی میں اس وقت دو پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی ایک تھی ٹرکمینستان سے لے کے پاکستان اور انڈیا تک اور ایک تھی ایران سے لے کے پاکستان اور انڈیا تک دونوں بڑی فیزبل تھی بکوز سب سے زیادہ ڈیمانڈ گیس کی انڈیا میں تھی تو وہ دونوں کو لنک کرنا چاہ رہے تھے افغانستان پاکستان انڈیا ایتر سے پاکستان انڈیا تو اس لیے یہ بار ڈیولپنٹ شروع ہو گئی اس وقت امریکہ کا کوئی objection نہیں تھا ایران کے ساتھ اس قسم کے تلقات نہیں تھے کہ سینکشنز لگ جائیں گی تو یہ ساری باتیں شروع ہو گئی مگر یہ بات آگی نہیں بڑی پیسے کافی چاہیے تھے پیسے پورے ہو نہیں رہے تھے کنسورشم نہیں بن رہے تھے اور افغانستان کے اندر سیول وار چل رہی تھی تو اس لیے وہاں سے پائپ لائن لانا مشکل تھا وہ تحفی کی پائپ لائن رہ گئی اور یہ پائپ لائن پھر دوہزار نو میں اس سٹیج پہ انڈیا نے کہا ہم پول آؤٹ کرتے ہیں اور یہ ای پی آئی سے آئی پی رہ گئی ریزنز یا انڈیا کے پول آؤٹ ہیں انڈیا نے یہ کار تھا کہ یہ پائپ لائن پاکستان کے بلوچوستان ایریا سے جائے گی اور بڑی انسیکیورٹی اور انسٹیبیلیٹی ہے وہاں اس لیے ہم رسک نہیں لے سکتے کہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اس کے اوپر اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ تو ہمارے تلقات کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتے وہ اوپر نی سے چلتے ہیں اور کل کو یہ پائپ لائن پاکستان نے اپنے جگہ پہ روک لی ہمیں گیس سے تو ہم تو پورے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اس لیے ہم تو اتنی بڑی رسک نہیں لے سکتے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے ڈریک خرید لیں گے نوٹ پائپ لائن بٹ پائی آئی پائپ لائن تو اس کے بعد ہم نے دوزار نو میں زرداری صاحب کی حکومت تھی زرداری صاحب نے جا کے کہا کہ ہم یہ پائپ لائن ایران پاکستان بناتے ہیں یہ اٹھارہ سو کلومیٹر کی پائپ لائن ہے کوئی ہزار کلومیٹر ایران کی سائٹ پہ ہے ساڑھے سات سو آٹھ سو کے قریب ہماری سائٹ پہ ہے سات سو اکیاسی ہے ہماری سائٹ پہ ہے اور تو یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں اس وقت امید یہ تھی کہ کنسورشم بن جائے گا جس میں زیادہ تر امریکن کمپنیز ہی ہوتی ہیں اور یہ آئیں گی اور یہ پائپ لائن ہماری بیلٹ کر دیں گی ادھر ایران اپنا کرے گا مگر ہوا یہ کہ اس وقت کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے اور جیسے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے تو امریکہ نے آہستہ آہستہ سینکشنز لگانی شروع کر دی اور امریکہ نے کہا کہ جو بھی بندہ پاکستان کو یہ کہا اگر آپ یہ پائپ لائن بنائیں گے تو ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے یہاں تک کہ ہمیں یہ کہا کہ آپ تیل بھی نہیں خرید سکتے ایران سے آپ تیل بھی نہیں خرید سکتے ایران سے سینکشنز لگنے شروع ہو گی اب زرزاری صاحب یہ سائن کر بیٹھے تھے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے تو پھر یہ دوزار تیرہ میں پھر اس کی اوپر کارکردگی ہوئی کام ہوا اور کچھ پاکستانیوں نے کہا اس کو امنڈ کریں یہ کریں وہ کریں اور دوزار انیس میں جب عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے پھر جا کے ایک خماقت کی اور جا کے انہوں نے پھر سے ری نیگوسیئٹ کر کے اور وہ اٹھے لگانے شروع کر دی ری نیگوسیئٹ پہلے ہی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح کسی نکل جائے کسک جائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے یہاں سے کہا ہے تم نہیں نکل سکتے ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو انہوں نے بات آگے چلانے کے لیے اور وہ پینلٹی سے بچنے کے لیے ایک دو اور سکریٹرز کر دی اب وہ گلے پڑ گیا ہے وہ وقت آگیا ہے وہ ایرانیانز کہہ رہے ہیں کہ بہت مزاق ہو گئے اٹھارہ عرب ڈالرز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ شروع کرو نہیں تو ہم لے جا رہے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کنسلٹنس کو چیک کی ہے انہوں نے آگے ان کو کہا ہے کہ یہ تو صحیح ہے پینلٹی تو پڑ جائے گی اب ابھی یہ ریکو دکھ سے ہٹے ہیں جہاں آپ کو پتہ کتنے عرب ڈالرز کی ان کو ڈاز لگی ہے سات عرب ڈالرز کی دینی پڑ گئے مگر وہ پھر جا کے بنا تو تھا بارہ پندرہ عرب ڈالر کا کھاتا اور وہ بھی ہار گئے تھے پھر یہ نیگوسییشن میں گئے رونے دونے کیے مافیا مانگی آئی ایم ایف کو کہا بچاؤ امریکہ کو بچاؤ نہیں تو یہ تو اڑ گئی تھی سارا ملک اڑ گیا تھا اور وہ ایک ایک جج صاحب افتخار چودہ صاحب کی وجہ سے ہماکت ہوئی تھی لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں آتے کٹہرے میں کردار پاکستانی قوم بھرتی ہے جو بھی مہنائی ہوئی یہ ہے کہ یہ اب فسکے ہیں جی اب یہ پھر ٹائم گین کر رہے ہیں سپٹیمبر تک چل رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم شروع کر لیں گے ہم پہلے گوادر تک لے کے آئیں گے اور انہوں نے ساتھ ساتھ گوادر اسی کلومیٹر اور بعد میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور جس کی وجہ یہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں مگر انہیں نے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اپلائی کر دیا ہے کہ جی یہ نگرانوں نے کیا ہے نا نگرانوں نے کر دیا ہے اور آنے والی گورنمنٹ نے پائیٹنگ ہوگا اب نگران صاحب اور کوگیاں مار گئے ہیں کوگیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اور اتھے گلے پاڑی چڑے ہوئے گا گیس چڑی ہوئے گی کہ ان کو بناو اور اگر کوئی گڑڑ ہوئی انہوں نے بنانی شروع کی تو امریکہ نے ہاں نا ایسے کیا تو آئے میں بھاگ جائے گی ایک بال بتائیں امریکہ پاکستان کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے گلے کا پھندہ کیوں ہے جب ایراک کے لیے نہیں ہے جب ترکی کے لیے نہیں ہے انڈیا کے لیے نہیں ہے جاپان اور چین کے لیے نہیں ہے پاکستان کے لیے کیوں بلکل اس لیے کہ پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو آپ کی ضرورت ہی افغانستان کے لیے آپ نے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا جب وہ ان کی پٹائی ہوئی تھی افغانستان میں بیس سال آپ نے ان کے بیس عرب ڈالر لے کے اور آپ نے طالبان کو پالا اور پھر امریکہ کے خلاف چھوڑ دیا کہ پیجو اور جب وہ ان کو مار مار کے طالبان نے نکالا تو آپ نے کہا غلامی کی زنجیر خان صاحب نے کہا غلامی کی خان صاحب نے کہا غلامی اس لیے تو ڈالر لپ نے کہا تھا دکھی جائے گی تو انہوں اسی بھی بدلہ لاؤں گے تو اب ان کو آپ کی ضرورت چھوڑے وہ تو آپ کے خلاف ہوئے میں اور پھر خان صاحب نے جا کے جو رہ گیا تھا وہ بھی پورا کر دیا یعنی پاکستان امریکہ آشرباد کے بغیر یہ مکمل نہیں کر سکتا اور اگر امریکہ یہ ان کو اجازت نہیں دے گا تو یہ مر جائیں گے ان کا بڑا برا حال ہو جائے گا یہ پھر بیک مانگنے چروع ہو جائے گی بکوز اگر انہوں نے یہ کر دیا اور امریکہ نے سینکشنز لگا دیا تو پھر تو یہ پائپلین ہی نہیں بنے گی اور ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا سینکشنز تو پھر ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور یہ ایک اور نیا ڈراما شروع ہو جائے گا اور آپ سوچیں ریکوڈک سے کتنی مشکل سے ہم نکلے ہیں چھے ملین ڈالرز کی ہمیں ڈس پڑی ہے اور ساری کی ساری مائنز ہم نے دے دیا اور آئی ایم ایف کے ہوتا ہے پاکستان یہ کام کنٹینیو بھی نہیں گر سکتا بڑا مشکل ہے تو اب جو اگلی کمنٹ آئے گی تو پھندا یہاں پہلے سے پڑھا ہوگا بلکل پھندا ہوگا اور وہ گیس یہاں تک آئی ہوگی جو معاہدہ ہے وہی گلے پڑے گا واپس آتے ہیں بریک کے بعد اچھا سوال ہے یہ سوال ہے آصف خان صاحب کا دوہزار سترہ میں نوان شریف کی حکومت ختم کر کے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اگر اس وقت عمران خان کو پاکستان پر مسلط نہ کیا جاتا تو آج دوہزار چوبیس میں پاکستان کے حالات کس طرح کے ہوتے دیکھئے مسلم لیگ کا تو یہ بیانیاں ہے میاں صاحب تو پتہ نہیں سو دفعہ کہا چکے مجھے کیوں نکالا پہلی بار اور یہ کہ اگر نہ نکالتے نہ نکالتے تو اب بڑی خوشحالی ہوتی یہ ان کا بیانیاں ہے اب وہ خوشحالی کیوں نکالا تو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر لیا ہے خوشحالی کیسے ہوتی ہوتی یا نہیں ہوتی اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ میاں صاحب ڈیویلپنٹ کا کام کر رہے تھے ان کا تو ایجنڈا یہ ہی ہے سڑکے بناو موٹرویز بناو کنائلز بناو یہ کرو ڈیمز بناو یہ سارا ایجنڈا مگر پیسے جیسے کہتے ہیں نا دانے مکتے پیسن اور کرزے لینے پڑ رہے تھے اور میاں صاحب زمانے میں ٹھیک ٹھا کرزے لیے گئے جو کہ یہ نہیں کہ تھوڑے کرزے تھے کافی کرزے لیے گئے اور اسپیشلی سپاک کے لیے جو کہ آج کل اب ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اور کرزے لیتے ہیں اور کرزے لے کے اور آر ڈیویلپنٹ ہوتی مگر پھر کسی نے کسی سٹیج پہ وہ خوشحالی جو تھی وہ اس کے پیسے دینے پڑ جانے تھے تو وہ بھرنے پڑ جانے تھے تو پھر کیا کرتے ہیں اور امریکہ کیونکہ اس زمانے میں تو ابھی امریکہ آپ کے ساتھ تھا افغانستان کی وجہ سے مگر پھر امریکہ جب چلا گیا ہے تو پھر تو مسئلہ بن گیا ہے نا پھر پیسے آنے بند ہو گئے کوالیشن سپورٹ فنڈ بھی بند ہو گیا باقی پیسے بھی آنے بند ہو گئے لائن ٹائٹ ہو گی ساری تو ایک مومنٹم ضرور تھا ایکانومی کا اور وہ مومنٹم ضرور جاری رہتا مگر اس کے جو مسائل بننے آ رہے تھے وہ شاید آج جا کے پھر بھکتنے پڑتے کہ جی امران خان صاحب جب آ گئے تو وہ جو کچھ ہو بھی رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور فضول قسم کی خرچیاں شروع ہو گئی ہیں اور خرزیں اور لینے شروع کر دی اور کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں جاتے جاتے ہم اچھی سطح پر چھوڑ کے گئے اقتصادیات کو اچھے انڈیکیٹرز تھے نہیں کوئی نہیں وہ دیکھئے نا خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوویڈ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر کافی نقصان ہوا تو وہ بھی کچھ بدقسمتی تھی دو سال اس کے بعد وہ ایکنومک گروتھ ریٹ گر گیا ٹیکسز نہیں کلیکٹ ہوئے معیشت بیٹھ گئی تو یہ اس قسم کی سیچویشن بہت سے فیکٹرز یعنی کے انبالڈ ہوتے ہیں جن کو کچھ ہے جب انیلیسز ہو رہا ہوتا ہے ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے فیصلہ بہا سے زہیر احمد صاحب کا what is the difference between national interests and public interests is there any difference between these two or the same national interests and public interests میں کیا فرق ہے بہت important سوال ہے public کا تو ہمیں پتہ ہے public آپ public ہیں عام لوگ ان کو public کہتے ہیں کیا سرمایہ دار بھی public کا حصہ ہے کیا establishment کی public کا حصہ ہے کیا جوڈیشی کے جو leaders ہیں یا وہ public کا حصہ ہے کیا bureaucracy public کا حصہ ہے یہ حکمران طبقہ کیا وہ public کا حصہ ہے کہ نہیں ہے تو public سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عام عوام کی بات کرتے ہیں کہ وہ public ہے جب آپ national کی بات کرتے ہیں تو کرنی تو آپ کو چاہیے سب کی جس کے اندر public کی بھی interest ہو اور یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہیں ان کے بھی interest ہو in total یعنی in total وہ صرف ایک صورت میں ہوتا ہے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کسی ملک کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساری قوم اور ادارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں national تو جب جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صفحے پہ ہو کے سب جنگ کرتے ہیں کٹھے تو that is the national interest کیونکہ وہ survival کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اب کیا ہے economy survival کا معاملہ نہیں ہے اچھا اب economy کیا ہے یہی تو issue ہے issue یہ ہے کہ اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ national interest پر ہم اقدامات کر رہے ہیں economy کیا یہ اس سے public کے کوئی interest ہے بتائیں بات یہ ہے کہ اگر تو public کو اس میں سے کچھ ملے گا یہ جو سخت اقدامات ہونے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ national interest ہے مگر اگر اس میں صرف حکمران طبقے کو اس کا impact ہوگا اور اچھا ان کے لئے کوئی برا نہیں ہوگا برا جو ہے وہ عوام کے لئے ہوگا پھر یہ national interest نہیں ہوگا پھر یہ جو ہونا جا رہا ہے یہ public کے خلاف ہونے جا رہا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ national interest ہے یہ میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے البتہ national interest ایک صورت میں ہے کہ اگر ہم کچھ اقدامات نہیں کرتے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا اگر پیسے نہیں دے گا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا ڈیفالٹ ہو جائے گا تو سارے لگے جاؤں گے بالکل نہیں national institutions بھی لگی جائیں گی ان کو بھی پیسے نہیں ملیں گے چلنے کے لئے اور عام عوان اور لب جائے گی تو اس situation میں اس کو national interest آپ کہہ سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا بوجھ کس کی اوپر پڑے گا اگر تو بوجھ حکمران طبقے کی اوپر پڑتا ہے تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقے نے sacrifice کی ہے قربانی کی ہے تاکہ public کی اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے ٹھیک کیونکہ حکمران طرقہ تو امیر ہے نا کھاتا ہے پیتا ہے وہ کر بھی سکتے ہیں ویلت ٹیکس لگائیں ان پہ اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیبیں کھولے نہ تھوڑی خزانے اپنے کھول کے وہ ہم کی طرف کر دے تو یا تو پھر میں اس کو کہوں گا کہ یہ national interest میں ہو رہا ہے یہ کہنا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو default ہو جائے گا تو سارے مارے جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو میر بانی کریں اس کو true national interest کریں public کی اوپر بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر بوجھ ڈالیں اپنی جیب کاٹیں آپ نے ستر سال یائشی کی ہے لوڈ مار کی ہے سارے اداروں نے سب نے اور عوام کو کچھ نہیں ملا کیا ملا ہے عوام کو آپ سارے social indicators دیکھ لیں عوام کو کچھ نہیں ملا بلکہ عوام کو کہا جاتا ہے قربانی دیں اور عوام قربانی کس چیز کی دیں وہ تو already پیٹ کاٹ چکے ہیں ان کا تو اس لئے میں یہ سمجھنا ہوں کہ آج جو debate ہو رہی ہے اور یہ national interest کو define پھر سے کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی war نہیں or for survival البتہ یہ economic survival کی جنگ ہے مگر اگر economic survival کی جنگ ہے تو سب سے زیادہ قربانی جو ہے وہ سرمایہ دار کو دینی چاہیے تاجر کو دینی چاہیے لینڈلوڈ کو دینی چاہیے جو کہ اپنے ٹھیکے دیتا ہے اور اپنے گلورگ میں رہتا ہے اور اسلامباد میں رہتا ہے اور کام کیے بغیر ایک زمین کی ملکیت کی basis کی اوپر وہ کھاتا پیتا ہے اور جو پیزنٹ ہے جو بچارہ جو کاش کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے ایٹسٹرہ اسی طرح کے ساتھ بیروکرسی تنخواہیں تھوڑی لیتے ہیں اور پرکس ان پریویلیجز دیتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور کرپشن جتنی اس موقع میں ہو رہی ہے سارا بوجھ پولیٹیشن پر پڑھ رہا ہے دراصل جو کرپشن ہو رہی ہے اداروں کے اندر ہو رہی ہے جس کی اوپر کوئی نظر سانی نہیں ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے اکاؤنٹو بیلیٹی بورٹس بنے میں ہوتا کچھ نہیں ہے اور اب تو انہوں نے نیا جو نیاب لاؤ بھی لائے ہیں اس میں سے کہہ دیا کہ بیروکرسی کو بھی نکال دیں سرمایہ داروں کو بھی نکال دیں سب کو نکال دیں اس کی لیمیٹ بھی انہوں نے پڑھ دی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل انٹرس اور پبلک انٹرس کے دسٹنکشن بڑی اپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرس وہی ہے جس سے پبلک انٹرس مل جائے لیکن دسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے نا پھر تو دونوں ان لائن ہونے چاہیے فرق نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیونکہ اس ملک میں ایسے ہے کہ فرق ہے کہ پبلک انٹرس کچھ اور ہے اور جس سے نیشنل انٹرس کہتے ہیں وہ ابھی کچھ اور بناوا ہے ٹھیک ہے تو چھگڑا سارا ایسی بات کا ہے کہ انہوں نے کے بجائے ان دونوں میں فرق ہے تفاوت ہے اور قربانی جن کو دینی چاہیے وہ اپنے پیٹ بھرتے جا رہے ہیں اور عوام ان کا بوجھ بھرتے جا رہے ہیں